باہرال آپ جس کمرے میں نبات پڑھتے ہیں اس میں باترون جو ہے ایسی جگہ ہے کر کر ہم نبات پڑھیں تو سامنے ہوتا ہے کوئی بات ہے بند کر دیں اس کا دروازہ پڑھتے رہے اس میں کیا ہے یہ مسلمان کے جوٹھے میں شفا ہے حدیث مبارک لیکن مزرگوں میں کاؤل ہے بھارات کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بات درست ہے تو ایک دوسرے سے زکام لگ جاتا ہے جب زکام ہو تو اس کا جوٹھا نہ پیئیں بس یہ تو نہیں ہے نا کہ جوٹھا زکام والے کا بھی پیو اگر ہم اپنے گھر میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور امام حرم نے سجدے والی آیت پڑھی ہے تو وہاں ہم سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ حکم ایسے جے کہا کہ خود پڑھو یا انسان سے سنو یہ نہیں کہ ٹی وی سے سنو تو تب بھی وہی عمل کرو کہتے ہیں جی کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے حدیث مبارک میں ہے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے دونوں سے پیدا ہوتا ہے فَلِيَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقِ قُلِقَ مِمَّا إِنْ دَعْفِقٍ يَخْرِجِ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالْتَّرَائِفِ تو پانی دونوں کا نکلتا ہے نہیں پہلے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو آپ پوچھتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں ضروری مولوی مکی صاحب سے پوچھ رہے ہیں یعنی اس کی کوئی وجہ بھی طور ہے لیکن چونکہ حدیث میں ہے میں مجبور ہوں کے جواب دوں کہ صحیح حدیث میں ہے سیاستہ کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضور پاک سے سوال کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے حلاقہ تو تمہیں بچہ کیسے ماں کی شکر ہوتا ہے کبھی باپ کی شکر ہوتا ہے کبھی ماں کی شکر ہوتا ہے چونکہ حدیث میں تھا میں نے جواب دے دیا ورنہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جو سوال آئیں گے میں ان کے جواب بھی نہیں دوں گا ہاں اگر حدیث میں ہو پھر تمہیں مجبور ہونا حدیث کیسے چھپائی جائے اور دوسرا جو بزرگوں کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جو فلان بزرگ نے یہ کہا فلانے ان کے بارے میں میں کوئی جواب نہیں دوں گا اگر کچھ بزرگوں نے کہا ہے تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ان کو اخلاص اور نیک نیتی کا عجر عطا فرمائے یہ نئی بات نہیں ہے میرا بھائی کتابیں بھری پڑی اسی لیے ایک خلاصہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کلام سوفیہ در شریعت حجت میں سوفی لوگوں کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہو اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے اسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ الحمدللہ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے وہ تو عالم بھی نہیں ہیں تو آپ نے فرمائے ہم ان سے علم پڑھنے کے لیے مرید نہیں ہوئے ہم تو اپنی اصلاح کے لیے تذکیہ کے لیے تربیت کے لیے مرید ہوئے ہیں باقی جو شریعت کا مثلہ ہے وہ تو الٹا ہم سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں جب آدمی انتقال ہوتا ہے گھر والے اس کے لیے نفل نماز قبر پر پڑھتے ہیں بالکل نہ جائز ہے بچے امتحان میں اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے یہاں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام یہ نہیں ہے مطلب آپ ایسا کریں کہ ہفتے والے دن مچھلی پکا کے مجھے بھیگیا کریں ٹھیک ہے یہ تو یہودیوں کو بنا کیا گیا تھا کہ شکار نہ کرو کھانے سے بنا تو نہیں کیا گیا پتہ نہیں کہاں سے مثلے گھڑتے ہیں اب کیا کرے ہاں جواب نہ دو تب بھی نہیں گزرتی اور جواب دو تب بھی تکلیف ہوتی ہے مورنہ عبد الماجد دری آبادی کی اردو تفسیر میں سنا ہے غلطی ہیں تو ایسا کرو ان کو دوسری تفسیروں کے ساتھ ملا کے پڑھ لو بس پتہ رکھ جائے گا ہم جو آپ کے درست سنتے ہیں تو یہ ثواب آپ کو ملے گا مرہومین کو کیوں ملے گا ان کے لئے دعا کیا کرو تو حجت کی نبال اگر فجر کی ادان سے بیس منٹ پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ تو سب سے اچھا وقت ہے کہتے جی کہ آج کل کے دول میں شریعت کے قانون کو لانے کے لئے ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں پہلے اپنے گھر میں شریعت نافذ کرو پھر دوسر کی بات کرو کیا تمہارے گھر میں شریعت ہے تمہارے بدن پہ شریعت ہے وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جی فلان لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے انہوں نے کہا جنہوں نے چھے فٹ کے بدن پہ نافذ نہیں کیا وہ ملک میں کرے گا خدا کا خوف کرو ایک نعرہ ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لئے جو سچی اور صحیح وضائف کی کتاب ہو بہت ساری کتاب ہیں حسن حسین ہے اسی طرح بعض مذرموں نے مناجات کے نام سے لکھی اللہ علم گھر میں نچاکی ہو تو دو رکعات نواز پڑھ کے یا لطیف یا ودود کی ایک تصویح پڑھ کے رزانہ دعا کیا کریں اللہم الف بین قلوبنا و اصل حضات عبائلنا سنائے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک گالی دو تو قبر میں بچھو پیدا ہو جاتا ہے گالی تو تم نے لی ہے قبر دوسرے میں بچھو پیدا ہوگا کیا مطلب یہ تم نے گالی دی تو تمہاری قبر میں بچھو پیدا ہونا چاہیے تم تو ابھی مرے ہی نہیں ہو اے جو ٹھینی وید حضرت علی نے فرمایا ہے میری امی کو برین کے عمر ہے اللہ شفاہ دے والدین اپنے بیٹری کے شادی کریں اس سے وہ علیدہ ہو جاتا ہے اپنا مال سامان تیار کرنے باردین انہیں دے تو وہ گناہگار ہے چونکہ یہ حدیث ہے کہ انتہوہ مالوکہ لے ابھی کا تم بھی اور تمہارا مال جو ہے وہ والد کا ہے کیسے نہیں دیتا ہے کہتا ہے کہ میری حق الباہر سات لاکھ تھی تین لاکھ تو ہم نے زیور کی شکل میں دے دیا باقی چار لاکھ کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا نچاکی ہوگی یہ رہدگی ہوگی تو اس سوٹ دیں گے میں نے بیوی سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا رہتی رہتی ہے اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا معاف کیا تو اچھیا کیا ٹھیک ہو گیا شادی وغیرہ میں جو کارڈ بناتے ہیں بارحال فضل خرچی نہ ہو اطلاع کے لیے سادہ کارڈ بڑھانے میں کوئی حرج نہیں پتہ تو لگے نا کہ کہاں دعوت ہے جگہ کونسی ہے وقت کونسا ہے مسجدوں کے دروازے پر لوگ بیک مانگتے ہیں یہ پیشاورد لوگ ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے کہتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہیں وہ کسی جگہ ہنیمون بنانے کے لیے جاتے ہیں کیوں نہ جائیں یہ میاں بیوی ہیں جہاں مرضی آئے جائیں کیا یہ سچ ہے کہ رونے سے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ہاں جو لوگ ماتب کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ وہ شریعت میں منہ ہے میری عمر 17 سالے میں داری آتی ہے میں رکھنا چاہتا ہوں امی نہیں مان دی اس میں امی کی بات نہیں حضور کی بات چلے گی آپ داری رکھیں اس میں مان اراز ہوتی ہے دھوتی رہے اللہم صلی علی محمد وعالیہی وعزت اترتہی بے عدد کل مانا یہ بھی ٹھیک ہے دروش شریف ہے مجھے وہم کا مسئلہ ہے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کوئی کچھ میرے شوہر کو بتا نہ دے آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتی رہتی ہو خام خواہ بدا وجہ کا وہم پار رکھا ہے جمعہ کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے اس کی بھی جمعہ کی نیت ہوگی دوہر کا کیا مطلب دوہر ہم نے پڑھی ہی نہیں مدینہ منورہ سے واپسی برمین نیت کر لی تھی لیکن مجھے حید آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھی رہے جب پاک ہم رکھا ہے کسی بھی قاتل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے میکات کی عمرے کو خراب نہ کرو آپ تو میکات سے نیت کر کے آئی ہیں ایک مادور بچہ ہے اس کو ہلک نہیں کرایا ہے تھوڑے بال کٹے کوئی حق نہیں بچوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بارا جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو ہنفی مسئلہ یہ ہے کہ لا صلات و لا قلام نہ نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو میرے والد غصہ کرتے ہیں وہی دو رکات پڑھ کے دعا کیا کرو اللہ ان کو ٹھنڈا کرے میرا نام احمد ہے میں آپ کا خاص محبت کرنے والا ہوں نماز میں کوتا ہی کرو اتنا خوبصورت نام رکھے بھی تو میں شرم نہیں آتی احمد نام رکھا ہے عدود کا پھر نماز میں کوتا ہی کرو تو بڑی بدبختی اور ہی بات ہے پیٹا توبہ کرو میں نے چچا سے دکان خریدی ہے میں نے پیسے بھی ادا کر دی ہے لیکن ہم لینے کے بعد بدل گیا ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں افضل تو یہ ہے کہ طائف جا کے کریں کہ وہ بھی کاتھ ہیں اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے جیرانہ ہے عرفات ہے سلوہ حدیبیہ والی جگہ ہے ایک سفر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں ہاں جی ہنفی مسجد میں کر سکتے ہیں میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرے عشتہ ہو جائے ہاں کر سکتے یا اللہ اگر میرے لئے خیر ہے تو ہو جائے پہلے جیستخارہ کھا اثر مشکل ہی ہے کہ اس کی گھر والے لوگ برادری کے علاوہ عشتہ نہیں کرتے بارا آپ استخارہ کریں خیر ہوگا تو راستہ بن جائے گا اور نہیں بنے گا اگر پہلا عمرہ کر کے سلم اڑوا لیا ہے دوسرا عمرہ کیا ہے پھر بھی سلم اڑھانا لادنی ہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھر وانا ہوگا وسیلے سے دعا نہ مانگیں دعا پہ حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو ادعونی استجب لکون اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا نماز چھوڑ دیں جا کے وضو کریں دوبارہ پڑھیں نفلی تواف کرنے کے بعد صفا مربع نہیں ہوتی صفا مربع عمرہ میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے مریم کا پنجاب مریم کی بوٹی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے لوگ انہیں پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر ملتظم پہ کھڑے دعا مانگ رہا ہے رونا آج ہے زبردست کوئی آج نہیں رو سکتے ہیں کوشش کریں ضبط کریں امام سلام جب پھیر لے تو پھر آپ سلام پھیریں السلام علیکم مکبر کے ساتھ نہیں ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں تباہ میں سات چکر میں کندہ کھلا رکھیں پیدے چکر میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کونس ہے حضرت جبرائیم مسجد ایسا دی عمرہ ہر وقت ہو سکتا ہے ضرورت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے میری چھوٹی کی دکان ہے میں قربانی صرف ایک حصہ کر سکتا ہوں میری والدہ حال حیات ہے باران آپ اپنی قربانی کریں جب اتنی توفیق نہیں ہے تو والدہ کی کہاں سے کریں گے میری والد فوت ہو گئے وداست کی تقسیم میں تکلیف ہو رہی ہے دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بانگیں احرام کی حالت میں بھی عورت کپڑا آگے لٹکا کر رکھے بامنے کی دلوت نہیں ہمارے پاکستان میں رسمیں کلخانی ہے بالکل حرام ہے نجائز ہے تازیت یہی ہے کہ مرنے والے کے گھر میں جائیں اور کہیں اَدْزَمَ اللَّهُ عَجْرَكُمْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں لیکن اگر کسی پر جن آیا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں آوں گا پھر آ جاتا ہے تو مسلمان میں مسلمانوں بھی تو جھوٹے ہوتے ہیں جنوں میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں یا جیتوں جھوٹے بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں جنوں کا اصل ہوا ہے تل کرسی پڑھی جائے بلکہ پڑھی جائے ٹھیک ہوں تب بھی پڑھا کریں عمرے میں بس نیت اور تواف فرض ہے بارال نیت اصل جیت نیت ہے سارا سال چادریں باندھے رکھیں نیت نہ کریں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا میرے سسر کو کسی چیز کا سایہ ہے جب حالت ہوتی ہے تو آگ کے انگارے کھاتے ہیں اس کا معنی ہے اس پر جن کا اثر ہے کیونکہ جن آگ سے ہے وہ آگ کے انگارے کھاتا ہے تو صورت البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں انشاءاللہ بھاگ جائے گا زمزم سے وضو کرنا جائد ہے بلکل جائد ہے وادی جن میں نے نہ کبھی کیا ہوں نہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کی کیا حالات ہیں جو لوگ ہمارے فوت ان کے لیے عمرہ کریں تواف کریں پہلی نظر جب آپ آتے ہیں اپنے ملک سے جب قابل پہ پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے اگر ہاتھ لگ جائے حضر حصد کو تو بوسا دینا ہے نہ لگے تو ضرورت نہیں ہے بہرحال پورا مکہ جو ہے نا وہ حرم ہے طائف سے ہم نے احرام بند آ رکھن عورت کو حیض آ گیا پھر گروپ جا رہا تھا مجبور ہو کے مدینہ چلی گئی پھر مدینہ سے احرام بند کے آ گئی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ دیکھیں نا میری بیٹی ایک بات کا خیار دکھا عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرے ایام حیض شروع ہونے والے ہیں تو ایسی حالات میں بلطائف جانے کی ضرورت نہیں تھی اگر ایسا خدشہ ہو تو پھر میکات پہ جائیں ہی نہیں میں پاکستان جائے کل انہی دن ہوں گے پتہ نہیں کہ مروہ پڑ دو رکار نفل پڑھنے کے ہوتل کی آغارتی سے احرام ہوتا ہی بلیڈ سر پہ مارا کوئی دم نہیں تھی کہ آپ نے سر پہ بلیڈ مارا ہے تو چاہے بس باقی مروہ پہ دو رکار پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا حرم پاک کے بعد جو شورما اور جوس وغیرہ ہیں کھانا چاہیے صدقہ صدقہ نہ کھائیں تو بہتر ہے صدقہ دینے والے بنیں کھانے والے نہ بنیں حضور کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے سے بہتر ہے میرے دل میں وسوی سے آتے ہیں لا حول پڑھا کریں جو پانی ہمیں ائرپورٹ پر ملتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر آپ نے سامان میں لے جائیں تب بھی کوئی بات نہیں انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا منع ہے دعا کا حکم ہے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا ہے ایک کسے کہانی آئیں حقیقت کوئی نہیں کھائی پرندے گزر جاتے بلکہ جب پرندہ بیمار ہے تو چھت پر آگے بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب آمال تولے جائیں گے تو وہ طرح تو جبر رحمت پر لگائیں گے جبر رحمت پر تو قیامت کا میدان ہی نہیں ہوگا دی ہاں کیوں لگائیں گے میں ملازم گوائیمنٹ کا زیادہ کام نہیں دیتی چلو گوڑ نہ لیں لیکن آپ اپنا ٹائم پورا دیں اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے عالم بنائے اللہ والے دین پر رحمتیں فرمائے اگر راستے میں لیٹ ہو جائیں مرد بھی ہیں تو کپڑا آگے گرانے نماز میں گرانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھیں گے کیا تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں گے نماز میں تواف کرتے ہوئے پردہ جو ہے گرا لیا چونکہ یہ آدمی ہوتے ہیں ہر وقت لیکن بانے نہیں نقاب نہ بانے کہتے جی کہ انتظامیہ سے کہیں کہ لادن کر دیں اور تم کو بردہ پہن گیا وہ کیوں کرے تم ہر وقت آدمی اپنی بیوی کو بہن کو بیٹی کو لادن کر دیں وہ کیوں کرے بیٹی بیوی بینت تمہاری ہے آٹھ اور حکومت کریں تم نہیں کر دیں تو وہ کیا کریں گے بھی جانے ایک آدمی نڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے پھر کہیں گے آنے نہیں دیتے کبروں کے اوپر جو شناخت کے لیے تختی لگائیں یا سنگ مرمر کا بلکل نجائز ہے میں پاکستان سے دبائی آیا دبائی سے جدہ آیا جدہ میں آکے ارام باندھا دم دے دیا دے دیا ٹھیک کیا بس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جہاد میں اشارت سے نماز نہیں پڑھ سکتے اتر کے قضا کھر لیں اگر جہاد میں جگہ نہ ہو اگر آپ کا کسی چیز پر قبضہ نہیں ہے تو اس کا شریعت میں بیچنا نہ جائے مثلا میں مکان بیچنا ہے پہلے وہ مکان میرے قبضے میں بھی تو ہونا اس کے بعد مجھے بیچنے کا حق ہے مسجد اعیشہ سے ارام افضل ہے یا طائف طائف سے کیونکہ طائف تو مکات ہے مسجد اعیشہ تو ہل ہے مکات تو نہیں ہے اللہ عالم الغیب ہے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا تو عالم الغیب ہے تو پہلے جانتے تھے یعنی پہاڑ پہلے گاڑ دیتے کوئی حرکت کرے گا تو تھپڑ رکھے گا نہیں جب تک آپ حرکت نہ کریں آپ کو تھپڑ کیوں مارا جائے بارہ حربیر روحہ میں حضرت نے لواب تو نہیں ڈالا غسل فرمایا تھا عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے اب وہ تواف زیادہ کرنا چاہتی ہے تو محرم کے بغیر کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد تعفر بائیں میرے چاچا عمرہ کر مدینے سے عرام باندھ گئے نہیں اب طائف چلے جائیں عمرہ کر لیں ورنہ دم دے نہیں پڑے اثر کے وقت عرام باندھے پتہ ہو کہ آج ہے شروع ہوگا اس نیت سے عرام باندھے کہ حید نہ ہوا تمہارا کر لوں گی حید آگیا تو نہ کروں گی پھر ابھی تواف کے ایک شکر لگایا تو حید آگیا چھوڑ دے لیکن بال کاتے اور حید رہم سے نہیں کر جائے دم نہیں پڑے کیونکہ اس نے شرط لگا دی تھی کہ محلی حیث حبست نہیں کسی کا وضو ہر دو منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہو حد نباز کے لیے نیا وضو کرے اور اثر کا وضو پھر مغرب تک کافی ہے بات روم میں وضو ہو جاتے جب غصر ہو جاتے ہیں تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا عجیب بات بھی ہے دم کا گوشت خود کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتے میرے اوپر دم ہے لیکن میں دوسرا عمرہ کروں آپ دوسرا عمرہ کرتے رہیں جب اللہ توفیق دل دم ادا کریں کعبت اللہ کی تصویر آپ لے سکتے ہیں انسانوں کی تصویر لینا منا ہے بلڈنگ کی یا عمارت کی یا گھر کی تو بنا نہیں ہے میں نے مسجد احمدلسہ آئیشہ بنایا ہے اللہ کا بھی آپ فرمائے میں مدینہ سے واپس آ رہی تھی حیث آ رہا لیکن میں نے حیث کے ہاتھ میں مرے کرنے کی نیت کی کہ میں نے کہا کہ نیت کر لو جب دو یا تین دن بعد ہے حیث سے پاک ہو جو دم رہا کر لینا بارہا آپ نے نیت کر لی اچھا کیا لیکن دو یا تین دن نہیں جتنے دن آپ کی عادت ہے آپ کی عادت پانچ دن ہے چھ ہے ساتھ ہے وہ پورے کریں پھر تسلی کریں کہ حیث بند ہو گیا غصر کر کے پھر عمرہ کریں بلکل جو بھی لوگ اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بناتے ہیں قیامت میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا حتیم میں مرد اور عورتیں مل کے کھڑی ہوتے ہیں نواد میں بس اللہ قبول کرے اور کیا کر سکتے ہیں نفلی صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں میرے بچوں کو تریسمیہ کی بیماری ہے اللہ شفا دے کسٹوں میں گاڑی لینا جائز ہے ملتدم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتدم ہے ایک عمرہ ساری عمت کیلئے نہیں ہوتا ایک بندے کیلئے ہوتا ہے مسجد عیشہ سے نیت کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں آج کر گئے دور میں اگر صحیح مرشد بھی لے تو بیت کا گنڈا دیں ہمارے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں عالم بھی ہیں حضرت مولنہ صحف الرحمن المحنت ان کے بہنوئی فوت ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ ان کے مفت فرمائے ان کے درجات بلت فرمائے اور ان کے برساق و صبر جمیل عطا فرمائے مجھے آج ہی کسی نے بتایا میں نے عمرہ کرتے ہوئے آٹھ استلام تو کیے تھے ایک بھول گیا کوئی بات نہیں جن لوگوں کے بچے ڈیلیوری کے وقت مر جائیں ان کے لئے بھی وہ شفاعت کا دریہ بنیں گے رمضان المبارک میں قرآن سناتا ہوں سنا دیتا ہوں پریشانی نہیں ہوتی غیر رمضان میں پڑھتا ہوں تو تلاوت کے بعد اس پارے کی زبانی پڑھنے میں یاد داشت ساتھ نہیں دیتی بہر میرے بھائی جب رمضان میں آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں بس دشمنان کافی عرصے سے پریشان کرتے ہیں تو ان کے لئے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُنُورِهِمْ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں پابندی نماز کے لئے اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں میرے وارد صاحب نے چچا کی دکان پر قبضہ کر لیا تھا میں نے وہ قبضہ چھین لیا وارد صاحب نراض ہیں جب غلط نراض ہیں دولت تو جانتے ہیں آپ چاچے کی چیز ان کو دے یہ نہ ہو کہ وہ چاچے سے ان نے چھینے تھا تم نے ان سے چھین لیا جن کا ہے ان کو واپس کرو میں نے اپنے بیٹے کا نام ارحم رکھا ہے ٹھیک ہے میرے سر پہ بال چھوٹے تھے اس طرح پھیر دیں ان نے کہا اس میں قصر بھی جائز ہے بارال اگر بال کاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کاتے ہیں دم پڑ گئی دیت سعودی کرنسی کے مطابق تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال وہ کبھی زیادہ ہو جائے تھے کبھی کم چونکہ سو اونٹ کی قیمت ہوتی ہے جب اونٹوں کی قیمت بڑے گی دیتی بڑھ جائے گی کم ہوگی تو کم ہو جائے گی ایرام کی حالت میں بھی عورت پردہ کرے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے مجھے انگوٹھی ملی ہے مسجد میں اگر بارس کوئی نہ ہو تو اس کے پیسے کر کے کسی مدرسے میں جا کے پاکستان غریب مدرسے میں دے دینا جس کے لئے ہم حج بدل کریں اس کے گھر والوں سے اجاز لینا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں میری بہن غیر مسلم دلشادی کی لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا میرے ماں باہر لڑکے عزت کرتے ہیں تو میری بہن کو نکاح میں رکھنا چاہیے بلکل نہیں غیر مسلم سے نکاح لڑکی کا ہوئی نہیں سکتا وہ تو نکاح ہوا ہی کیسے نکاح ہو گیا غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے لڑکے سے تو نہیں ہو سکتا قوبہ کرے فوراں نہ رہدہ ہو جائے جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نمازیں نہ پڑھیں بلکہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے تو پھر اتر کے قضا پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیکا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید یا رب صلی علیہ محمد یا رب صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ کھا یا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ابن عبداللہی القائم بہدود اللہ مَعْذَا کَامرٌ إِلَّا فَغَجِهُ اللَّهُ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ادد کل درد الف الف مرہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ورحمت کے نستغیث یا حی یا قیوم یاد الجلال والاکرام اللہم انکا ملیک مقدر ما تشعہ بن امرن یکون اللہم کن لنا ولا تکن علينا اللہم کن بنا رغوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما اللہم مفقد ہم المحمومین نفس کرب المقربین وقضد دینان المدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین یا اللہ بیماروں کو شفاعت آفرما یا اللہ بیماروں کو شفاعت آفرما یا اللہ ماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین یا الہم الراحمین بے اولادوں کو اولاد السالح اتا فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما قرضداروں کے قرض اپنی رحمت سے ادا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کا فکر کا شکر کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں تحفیظ کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیہ میں ہیں ہند میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانمال عبر عزت کی افاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں ان کی جانمال عبر عزت کی افاظت فرما یا اللہ تیرے نام اللہ و بڑے امتحان میں ہیں اپنی رحمت سے ان کا امتحان کو ختم فرما نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا عیسن کوا حملتہ وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مانات وقدرنا بوافو انہا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الرلی ونہن الفقر اللہم انزل علینا الغیس ولا تجعلنا من القانتین اللہم سقیان رحمت لا سقیان عذاب اللہم اسکی عبادک وملادک ومہائمک وانشن رحمتک اللہم اسکی عبادک المؤتمرین القادمین یا ارحم الراہمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اللہم اننا نعوذ بک عن البغس والجنون والجزام وسیئی الاسکام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسن ربکنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلی وصابی اجبعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم